حرف کی غلط ادائیگی سے الفاظ کے معنی بدل جاتے ہیں اللہ کی مراد بدل جاتی ہے ہماری نمازوں میں فساد پیدا ہو جاتا ہے لہذا ہم تجوید کو سیکھیں اور دوسروں کو سکھانے کی فکر کریں قرآن کریم کی تلاوت تجوید کے ساتھ کریں اور دوسروں کو سکھانے کی کوشش کریں اسی کی ایک کڑی ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین و سامعین دلائٹ آف اسلام میں آپ کا استقبال ہے ناظرین آج کی کلاس میں میں آپ کو مخارض کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا ہم شروع کرتے ہیں اصول مخارض سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے مخارض کی جو بنیاد ہے اور مخارض کی جو اصل ہے وہ پانچ ہیں نمبر ایک الخرشوم نمبر دو الجوف نمبر تین الحلق نمبر چار الشفتان نمبر پانچ اللسان علماء تجوید نے انتیس صورف تہجی کے لئے الگ الگ جو مخارج بیان کی ہیں ان کی تعداد ستائیس ہیں جنہیں مذکورہ پانچ مقامات میں سے کسی نہ کسی ایک جگہ سے ادا کیا جاتا ہے مخارض کا پہلا اصل الخیشوم یعنی ناک کا بانسہ ناک کے بانسے سے غنہ والے حروف ادا ہوتے ہیں جو صرف نون ساکن اور تنوین ہیں بشرتے کے غنہ کے ساتھ ادغام یعنی ملایا جا رہا ہو اور اخفہ مقصود ہو نون مشدد اور میم مشدد کا شمار بھی حروف غنہ میں ہی ہوتا ہے اس تصویر کے ساتھ پانچوں اصول مخارض میں سے ہر ایک کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا جاتا ہے بغور سمات فرمائے مخارض کی پہلی اصل اور پہلے بنیاد کا نام ہے الخیشوم یعنی ناک کا باسا الخیشوم سے حروف غنہ ادا ہوتے ہیں مخارض کی دوسری اصل اور بنیاد جس کا نام ہے جاؤ یعنی مو کا خالی قصہ مو کے خالی حصے سے حروف مدہ یعنی علف وع اور یا ادا ہوتے ہیں مخارض کا تیسرا اصل الحلق حلق کے تین حصے ہوتے ہیں نمبر ایک ابتدائے حلق جس کو ادنائے حلق بھی کہتے ہیں اور ابتدائے حلق کی شروعات سینے کے طرف سے ہوتی ہے نمبر دو وسط حلق یعنی درمیانی حلق نمبر تین اقصائے حلق یعنی آخری حلق یعنی حلق کا آخری حصہ حلق کے تینوں حصوں سے مشترکہ طور پر چھے حروف یعنی حمزہ عائن حا اور غین خو ادا ہوتے ہیں مخارض کا چوتھا اصل شفتان یعنی دونوں ہوت ہوتوں کے دو حصے ہوتے ہیں نمبر ایک ہوت کا تر حصہ یعنی ہوت کا گیلا حصہ نمبر دو ہوت کا خوشک یعنی سوخہ حصہ ہوتوں کے دونوں حصوں سے مشترکہ طور پر چار خروف یعنی فا با واو اور میم ادا ہوتے ہیں مخرج کا پانچنا اور آخری اصل زبان زبان کے پانچ حصے ہوتے ہیں پہلا حصہ رأسے لسان یعنی زبان کا نوپ دوسرا حصہ طرف لسان یعنی زبان کا کنارہ تیسرا حصہ حافہ لسان یعنی زبان کی کروٹ چوتھا حصہ وسط لسان یعنی زبان کا درمیان حصہ پانچوں حصہ اقصائے لسان یعنی زبان کا آخری حصہ زبان کے پانچوں حصوں سے مشترکہ طور پر اٹھارہ حروف ادا ہوتے ہیں جس کی تفصیلات مخارج حروف میں آ چکی ہیں موہ کے خالی حصے میں نیچے زبان ہے اور اوپر تالو ہے تالو کے چار حصے ہوتے ہیں ان چاروں حصوں کو سمجھنے سے پہلے ایک چیز کو سمجھنا ضروری ہے دیکھئے تالو کے آخری حصے میں اگراوا ایک گوشت ہے جس کو عربی میں لہاد اور اردو میں کہتے ہیں لہاد کے قریب پہلے حصے کو نرم تالو اور لہاد کے قریب تھوڑا سامنے کے طرف والے حصے کو سخت تالو سخت تالو سے تھوڑا سامنے کے طرف والے حصے کو درمیانی تالو اور درمیانی تالو سے تھوڑا سامنے کے طرف والے حصے کو ابتدائی تالو کہتے ہیں